مہندی کے بے شمار فیدے ہیں مہندی کھا بھی سکتے ہیں مہندی کا خساندہ اور جوشاندہ دودھ میں ڈال کر بھی پی سکتے ہیں اور پانی میں ڈال کر بھی پی سکتے ہیں مہندی کا شربت بھی بنا سکتے ہیں یرکان کے امراض کے لیے انلارجمنٹ آو دا سپلین جس کی تلی بڑھ جائے کینسر کے امراض میں ہاتھ پاؤں کی جلن کے لیے بیرونی اور اندرونی دردوں کے لیے جن کو جلن ہو بیرونی طور پر اور جو جل گئے ہوں کٹ گئے ہوں ان پر مہندی کا لیپ کیا جاتا ہے مہندی کا رس آنکھوں میں بھی ڈال سکتے ہیں امراض چشم کے لیے مہندی کا دودھ بنا کر پیا جائے تو یہ اطلام جریان اور خواتین کے لکوریا کے لیے بہتی مفید ہے مگر مہندی کے پتے ڈالنے ہیں مہندی کا صفوف استعمال نہیں کرنا اور بزار کی جو مہندی ہے یہ غیر مفید ہے یہ زیادہ مفید نہیں ہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح فرما رہے ہیں مامن شجرت ابو علی اللہ من الحنائی او کما کالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نزدیک درختوں میں سے سب سے پیارا مہندی کا پودا ہے سبحان اللہ مہندی خون کو صاف کرتی ہے خطرناک مرز کوڑ اور سکن کے امراض کیلئے بھی مہندی کا استعمال بہت ہی مفید ہے الٹی لانے کیلئے بہت مفید ہے بلگم کو جسم سے خارج کرتی ہے خون کو صاف کرنے کیلئے خارج کو ختم کرنے کیلئے اگر آپ کو خارج ہے تو مہندی کا خساندہ یا جوشاندہ استعمال کیجئے ارک مہندی بھی استعمال کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اخذبو بالہنائی فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي شِبَابِكُمْ وَجِمَالِكُمْ وَنِکَاحِكُمْ مہندی کا خساب لگاؤ یہ حسن میں اضافہ کرتی ہے جوانی کو بڑھاتی ہے بہا میں اضافہ کرتی ہے نکاحوں میں اضافہ کرتی ہے نکاحوں کو خوبصورت بناتی ہے او کما کال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے پاس مہندی موجود ہے یہ تمہارے سروں کو پرنور بناتی ہے تمہارے دلوں کو پاک کرتی ہے قوتِ بہا میں اضافہ کرتی ہے اور قبر میں تمہاری گواہ ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ او کما کال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم